اس کان فرنسکا اور جماعت کماٹو عقیدہ ختم نبوت کی پاس بانی ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال ارشاد فرمائی اس حدیث پاک کے اندر جو مثال ارشاد فرمائی ہے اگر اس مثال پر غور کیا جائے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قادیانی قادیانی باقی رہے اگر کوئی قادیانی اس مثال پر غور کرے گا وہ مرزا قادیانی کو چھوڑ کے محمد پاک کی ختم نبوت کے دامن میں آئے گا آقا علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جنبے کے نیشے آئے گا اور اگر اس مثال پر اس حدیث پاک پر غور کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان پاک پیغمبر علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دامن چھوڑ کے مرزا قادیانی کی طرف چلا جائے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سنانچہ دخاری اور مسلم کی ربایت میں آقا پاک علیہ وسلم نے دیگر نبیوں کی نبوت کی مثال اور اپنے ختم نبوت کی مثال ارشاد فرمائی ہے مثال ایسے دی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ مثال سمجھ نہیں آئی پڑا لکھا آدمی ہو وہ بھی سمجھتا ہے انپڑ آدمی ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے مرد بھی سمجھ سکتا ہے خاتون بھی سمجھ سکتی ہے بچہ بھی سمجھ سکتا ہے بزرگ بھی سمجھ سکتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ مَثَلِ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ تَمَثَلِ رَجُلٍ فَنَا بَيْتًا فَأَجْمَلَهُ وَأَحْسَنَهُ فَجَعَلَ النَّاسِ يَطُوفُونَ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنُو آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ محمد کی ختم نبوت کی مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی نبوت کی مثال یوں ہے جیسے ایک آدمی محل بناتا ہے ایک بلڈنگ بناتا ہے مکان تعمیر کرتا ہے ایک عیرٹ رکھتا ہے دوسری عیرٹ رکھتا ہے تیسری عیرٹ رکھتا ہے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ مکان وہ بلڈنگ بنتا چلا جاتا ہے وہ بلڈنگ مکمل ہو جاتی ہے مکان بن جاتا ہے ایک عیرٹ کی جگہ خالی رہ جاتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا نبی آتے چلے گے رسول آتے چلے گے آدم علیہ السلام آئے شیرس علیہ السلام آئے شعیب علیہ السلام آئے صالح علیہ السلام آئے نبی آتے چلے گے نبوت کا یہ محل بنتا چلا گیا سارا محل تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ایک عیرٹ کی جگہ خالی رہ گئی ایک نبی کی گنجائش رہ گئی پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا تلک اللبینا و انا خاتم النبیینا لا نبی آبادی فرمایا آخری نبی اللہ نے مجھ محمد کریم کو بنا کر بھیجا میرے بعد کسی کی شمکہ کوئی نبی نہیں آئے گا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا حسینہ جمیلہ دمو مور دیتا محمد بنا رب قنام توڑ دیتا اللہ نے مسانچائی توڑ دیا جس نے مصطفیٰ فاغ کو بنایا دوستو نبوت کا یہ محل مکمل ہو گیا حضور کی آمد کے بعد نبوت کے اس محل میں کسی ایک نبی کی گنجائش نہیں ہے جب یہ بیلڈنگ مکمل ہو گئی نبوت مکمل ہو گئی نبوت کی تکمیل ہو گئی تاجدار ختم نبوت میں تشریف سے آئے اب آپ کے ہاں کیا رواد ہے پوڑے ملک سے تشریف لائے ہوئے شمہ رسالت کے پروانے اور دیوانے آپ مختلف علاقوں سے ہیں ہمارے ہاں یہاں چناب نگر ہو چینیوٹ ہو یا سرگودہ ہو پنجاب میں ہمارے ہاں رواد تو یہ ہے جب مکان بن جاتا ہے بیلڈنگ مکمل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں چھاڑو دے کے گھرا پڑا ہوا سیمت اور ٹوٹے ہوئے پتھر اور روڑے ان کو جمع کر کے اور مکان کے ارتگر گلی میں پڑے ہوئے روڑے اور گردو گبار اور وہاں کے گندے شاپڑوں کو اٹھا کے کیا خیالے ہمارے ہاں کو رواد ہے اس کو پوڑے کے ڈھیر پر پھنکتے ہیں آپ کے ہاں رواج کیا ہے آپ کے ہاں کوئی مکان کے جہاں مکان بن گیا پیلے لگ گئی اور خوبصورت سنگ مرمر لگ گیا ٹھڑکیاں دروازے لگ گئے پردے لگ گئے آپ کے ہاں کہیں یہ رواج تو نہیں ہے بائر والا کورا کرکٹ اٹھا کے اندر مکان میں ایک کونے میں ڈال دیا جائے کہ آپ کے ہاں یہ رواج تو نہیں ہے امید ہے یہ رواج نہیں ہوگا بلکہ شفائی شرکے اندر کا کورا کرکٹ بھی بائر کورے کے پیر پر پھنکا جاتا ہے مصطفیٰ کی آمد کے بعد نبوت کے محل میں کسی مرزے کادیانی جیسے کورے کرکٹ پر پڑے ہوئے کندے شاپر کی گنجائش نہیں ہے صفائی کر کے مرزے کادیانی کو کورے کے پیر پر تو پھنکا جا سکتا ہے نبوت کے محل پر چھپکایا جا سکتا ولی ولی نبوت کے محل پر چھپکایا جا سکتا بلکہ بعض علاقوں میں کمزور عقیدے کے لوگ شاندار کوٹھی بنا کے اوپر ٹوٹی ہوئی جوتھی لٹکا دیتے ہیں کہتے ہیں نظر نہیں لگے کی ارے یہ مرزا کادیانی وہ ٹوٹی ہوئی جوتھی ہیں بلکہ میں کہوں گا بعض کمزور عقیدے کے لوگ پرانی شی کالی ٹوٹی ہوئی ہنڈیا اغمات اغوانے تورا کٹوائے سڈندہ کی اچھی بہترین کوٹھی اور محل بنا کے بہترین کالیسی وہ کالی اور ٹوٹی اور پرانی ہنڈیا لاکر لٹکا دیتے ہیں تاکہ مکان کو نظر نہ لگے مجھے بتائیے یہ ٹوٹی ہنڈیا مکان کو نظر سے بچائے گی مکان کی شان خراب کرے گی مکان کی شان خراب کرنے والی ہے مرزا کادیانی وہ ٹوٹی ہوئی جوتھی ہے مرزا کادیانی وہ کالی پرانی ٹوٹی ہوئی ہنڈیا ہے ہمارے مقابرین میں مفقر اسلام مبتی معمود رحمت اللہ لینے شہر اسلام مرانا غرام غوث عزاد رحمت اللہ لینے علامہ شامد نورانی رحمت اللہ لینے حضرت مرانا خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ لینے شیخ علیہ السلام حضرت سید محمد یوسف جوسف بن نوری رحمت اللہ لینے علامہ عبدالصدار خان نیازی رحمت اللہ لینے ان بزرگوں نے انیس سو چوہتر میں اس ہنڈیا کو اکھانا اور زمین پر پٹھا ہے اب ہم نے انشاءاللہ اس ہنڈیا کو پیس کے گندی نالی کے گندے پانی کے ساتھ بہانا انشاءاللہ بہائیں گے انشاءاللہ مرزا قادیانی اور مرزایر کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ یہ ہماری غیرت ایمانی کا تقاضہ ہے ہم نے ختم نبوت کے اس قحل کی پاسبانی کرنی ہے اور ختم نبوت کی پاسبانی یہ صرف ختم نبوت کی پاسبانی نہیں ہے یہ سوالات نبیوں کی نبوت کا بنا ہوا ماحل ہے رسول اللہ کی ختم نبوت کا پیرا سوالات نبیوں کی ناموس کا پیرا ہے ختم نبوت پہ حملہ سوالات نبیوں کی ناموس پہ حملہ ہے ہم نے میدان میں رکلنا ہے عالمی مجلس ہم نے ختم نبوت کا ساتھ دینا ہے اور مرزے قادیانی اس مرزے گامے کھانے وہ میں نے پشاور میں کہی کہہ دیا ہم تو ہیں پنجاب کے آدھی ہیں میں نے کہہ دیا مرزا غلام قادیانی وہ گامہ کھانا ہے مسلمان بھائی وہ سامنے کھڑا ہو گیا کرنے لگا ملائی صاحب تاکمچہ عالمی مجلس pues کہتا مرزا قلام قادعانی قاما کانا کہتا ہی قاما کانا lasted کہتا ہی قاما کانا كسے کہتا ہے جو عالمی مجلس والا آتا ہے کہتا مرزا قادیانی گاما کانا ہے مرزا قاما کانا ہے یہ قاما کیا ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں قاما کیا ہوتا ہمارے ہم پنجاب میں یہ دستور ہے کہ جس کا نام غلام احمد ہونا یہ نام غلط نہیں ہے لیکن یہ نام مرز قادیانی پر بولنا اس نام کی بیاد بھی ہے جب اس کا نام غلام احمد تو اس کو غلام احمد نہیں کہتے کیا کہتے ہیں گاما اور کانا کہتے ہیں اس کا نام غلام احمد مقدس نام اس پر نہیں بولنا گاما اور کانا کانا کانیا ایک طرف سو وار کا بلب ہے دوسری طرف بیس وار کا بلب ہے میں نے کہا یہ گاما اور کانا ہے انشاءاللہ اس کامے اور کامے نانتی کی اس تجال کی اس انگریزی نبوت کا مطابعہ کر کے انشاءاللہ اس کا صفحہ کرنا ہے اور اس کا بیش ختم کرنا ہے اس کا نام و نشان میں جانا ہے کیا حقابرین کے ساتھ یہ آت کر کے آت بادا کر کے تہیہ کر کے جائیں گے ہم گلی گلی کونچا کونچا انشاءاللہ آلمی مجلس تحفظ کر کے نبوت کے ساتھ مردان میں نکل کے مرسائیت کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تادیانیت کا قلعہ کمہ کریں گے انشاءاللہ اور تادیانیت کا بائی کا آدمی کریں گے انشاءاللہ یوں پختون مرگرے ہوگا نا آگا جرتے یخنی کے پاس آؤ یخنی را روانہ دا سربی میں بیشارہ ہمارا پختون بائی پنس گیا اب اس سے کہا اس کو سربی لگنے لگی تھوڑی دیر بعد کہتا ہے سربی تجھے اللہ کا واسطہ ہے مجھے کوش نہ کہے اب سربی سربی ہے سربی کہاں جان چھوڑے سربی پھر لگنے لگی تھوڑی دار پر بات کہنے لگے یخنی خودہ پیغمبر امنا اللہ کے نبی کا واسطہ ہے پیغمبر علیہ السلام کا واسطہ ہے سربی پھر جان نہ چھوڑے اب جناب علیہ پتھان غیرت مند ہوتا ہے ہر مسلمان غیرت مند ہوتا ہے جس میں غیرت نہیں ہو مسلمان کائے کائے ہر مسلمان لیکن پتھان ماشاءاللہ سنگل پلگ نہیں انشاءاللہ دبل پلگ لگ جاتا کرنٹ دبل ہو جاتا ہے کرنٹ دبل ہو جاتا ہے ہر مسلمان بھی ہے پتھان بھی ہے اب کیا جب کیا ہے غصہ آیا جنے لگے یخنی تو نہ خدای پی جنے نہ خدای پیغمبر پی جنے تو خود دو موٹھی محلوس پی جنے سربی تو نہ اللہ کو مانتی ہے نہ اللہ کے نبی کو مانتی ہے تو تو دو موٹھی روئی مانتی ہے روئی جہاں روئی ہونا کمبل ہو رضائی ہو تیرا بڑا مزو جھوٹا ہے وہاں سے باگتی ہے یہ جو آج اسرائیل کے یہودی ہیں یا پاکستان لی یہودیوں کے پچے ہیں یہ قادیانی ہیں یہ اللہ اللہ کے ربی کا واسطہ نہیں جانتے ان کا بائی کار کرنا پڑے گا ان کی پرانس کا بائی کار کرتے ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا اور اپنے با وفا نبی سے آدھ وفا لی بہانہ ہوگا کہ نام محمد سے پشکو میں وفا آتی ہے ارے ان کے روزے سے امتی 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 کی صدا آتی ہے لیکن اس کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا پائی کار کرنا ہوگا کریں گے نشاء اللہ یہ صرف کیا ہے زبانی کلامی باتوں سے نہیں زور بازو آدمہ شکو نہ کر سیاد سے کہ آج تک 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 کوئی کفش کھوکا نہیں فریاد